اسلام علیکم ناظرین پر غرام حادث ایت میں ورکم میرے نام حکیم ناصر علی منحاس ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین آج آپ کو جس مردانہ دماری کے بارے میں بتاؤں گا وہ ہے ویرکوسی ویرکوسی کیا ہے اس کے کتنے گریڈز ہوتے ہیں اس کے اصباب اور علامات کیا ہیں اور کب نے اس کا علاج کیا ہے ویرکوسی لیکی ایسا مرض ہے جس کے وجہ سے بہت سے مرد بانچپن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بردان سکلز موجود ہوتی ہیں ایک دا جانے بہتا ہے ایک بان جانے بہتا ہے پھر ٹیسٹیکلز ایک تھالی کے دن موجود ہوتی ہیں جیسے ہم سکارٹم کرتے ہیں ویرکوسی سے مراد ٹیسٹیکلز کے گریڈ جو سکارٹم کے ساتھ ویمز ہوتی ہیں ان کا پھول جانا ہے سکارٹم سے مراد انسانیززم کی وہ تھالی تسکون موجود ہوتا ہے مہاریں زیادہ دارا دلیا ٹیسٹیکلز میں ہوتا ہے ویرکوسیل کی ہے کافی کمپلیکٹ سٹرم ہیں انسان کے ریپررودکٹیو سسٹم میں تسکون موجود ہوتے ہیں یہ تسکون موجود ہوتی ہیں ان تسکون میں ریپررودکٹیسل یعنی کے سپرمز بنتے ہیں انی ترسکونو میں پیدا ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں سکورٹم ہمارے لئے ان ترسکون کو تھنڈا رکھتے ہیں جس سے ہمارے سپرمز کی پروڈکشن کے لیے تنزیچر موزور ہے ٹیسٹیکلز کے اندر سپرمیٹک کارڈ کے ذریعے لٹکے ہوتے ہیں اور سپرمیٹک کارڈ کے اندر کافی وینڈز ہوتی ہیں وہ وینڈز جن میں سپرمز ٹراؤول کرتے ہیں اس کو واسپ ڈیفرنس کہتے ہیں جبکہ ایک وینڈ جس کا نام ٹیسٹکولر آٹری ہے یہ خون کو ٹیسٹیکلز سے واپس پرمپنی پرمپلیکس سے خون ٹیسٹیکلز وینڈز میں جاتا ہے وینڈز میں وان وی والز سلس ہوتے ہیں جو کہ خون کو واپس ٹیسٹیکلز میں جانے سے روکتے ہیں جب ٹیسٹیکل وینڈز میں موجود یہ والز ڈیمو جا جاتے ہیں یہ کام صحیح طرح انجام نہیں دے پاتے جس کا جس خون واپس ٹیسٹیکلز کے جانے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بائیں طرف کی ویمز، دائیں طرف کی ویمز کی نسبت زیادہ سیدھی اور لمبی ہوتی ہیں خون کی سرکت کی وجہ سے ٹیلٹی پرمپلیکس کی ویمز پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیسکل کے تپریٹر بڑھ جاتا ہے اس کیلئے سپرم کی بڑکشن مشکل ہو جاتی ہے جو کہ مردانہ بانچ پر بائیس بنتی ہے سپرم کے علاوہ یہ ٹیسٹر سٹون کی تعداد کو بھی کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سیکشن مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی جسم کا درجہ رہی زیادہ ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ٹیسٹیکل کا درجہ رہیت باقی جسم سے ایک سے دو سنٹی گریٹ کام ہوتا ہے ناظرین آپ بات کرتے ہیں ویریکوسیل کے گریٹس کے بارے میں ویریکوسیل کے پانچ گریٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریڈ ون کے بارے میں گریڈ ون، ویریکوسیل میں زور لگانے پر ٹیسٹیکل میں نسو تلدر خون کا دورانیاں ریورس نہیں ہوتا اگر لیٹنے یا کھڑے ہونے پر دونوں صورتوں میں ویریکوسیل نظر نہ آئے اور نہ ہی موالش کو محسوس ہو تو وہ گریڈ ون ویریکوسیل ہے گریڈ ٹو، اگر لیٹنے پر ویریکوسیل محسوس نہیں ہوتا اور کھڑے ہونے پر ویریکوسیل محسوس ہوتا ہو تو وہ گریڈ ٹو ہے گریڈ ٹری، اگر لیٹنے اور کھڑے ہونے دونوں صورتوں میں ویریکوسیل محسوس ہو تو وہ گریڈ ٹری ہے اگر ویرکوشیل کی وینز میں سوجن ہے اگر لیٹنی یا کھڑے ہونے پر دو صورتوں میں ویرکوشیل کی وینز ہیں اگر ان کا دائمیٹر دو امیم سے اوپر ہے وہ ویرکوشیل گریڈ 3 یا 4 ہے اگر ویرکوشیل میں زور لگانے پر ٹیسٹیکل میں نسو کے اندر خون کا دورانیاں ریورس ہوتا ہے تو یہ ہائیر ویرکوشیل کے گریڈ 3 یا 4 میں چلا جاتا ہے گریڈ 4 اگر لیٹنی اور کھڑے ہونے پر دونوں وینز نزل آتی ہیں اور ہاتھ لگانے پر محسوس ہوتی ہیں تو وہ گریڈ 4 ہے گریڈ 5 اگر ٹیسٹیکل کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے تو اس کو گریڈ 5 کہا جاتا ہے ایسی کسی بھی صورت میں فوراً اپنے سکروں کا ٹیسٹ کروائیں یا پھر ٹیسٹروں لیول چیک کروائیں ویرکوشیل کی بندرجہ زال علامات ہیں ٹیسٹیکل میں درد ہونا ٹیسٹیکل میں چبن کا ہونا ٹیسٹیکل کی تھیاری کے نظیق سوجن سکوٹن تندر وینز کا پھول جانا ٹیسٹیکل سے سکڑ جانا اس بیماریوں میں خسرک اوپر ایک عبار سا معلوم ہوتا ہے جو نیچے سے کھلا ہوا اور اوپر سے تم اور گرہ دار ہوتا ہے مریض چرچرہ پر کا شکار ہو جاتا ہے مریض دپیشنی کی اسواب کے بارے میں بات کرتے ہیں پندرہ سے تیس سال کے درمیان مردوں کو ویرسیل ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جو مرز زیادہ وزن اٹھاتے ہیں ان کو یہ مرز زیادہ ہوتا ہے زیادہ وزن اٹھانے سے بائجن کی ٹیسٹیکل کی وینز پر زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے گردے کی خرابی، میدے کی خرابی، قبض، بواسیر، خون کا گھاڑا بم یا خون میں کلسٹوری کا بڑھ جانا تماکو نوشی، سیگٹ نوشی، شراب نوشی ایسے لوگ جن کو میٹاپی کی بیماری ہوتی ہے ان کو یہ مرز ہو سکتا ہے وہ لوگ جو جگر کے کسی مرز میں مبتلا ہو ان کو بھی یہ بیماری ہو سکتا ہے ویرسیل کی وجہ سے لو سپرم کا ان بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اولیگو سپرمیاں ڈیویلپ ہو سکتا ہے اور بعض لوگات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیرو سپرم کو یعنی کا ایزو سپرمیاں بھی ڈیویلپ ہو جائے ناظرین میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان میں ویرسیل کا طریقہ علاج نہاید مؤثر اور پورا اثر ہے جو کہ ویرسیل کو مکمل ختمہ کر دیتا ہے تو دلتی طریقہ علاج یہ ایسا علاج ہے جس کے اتنے ہیں حد دوہانہ پر میڈیکل رپورٹس کی مدد سے مریض میں مرز کی تشریف کی جاتی ہے اور مریض میں ویرسیل کی مریض کو معلوم کیا جاتا ہے حد دوہانہ پر گوائر آپریشن ویرسیل کا 100% علاج ممکن ہے حد دوہانہ پر ویرسیل کے اصل اسباب کو نظر رکھ کر اس کا علاج کیا جاتا ہے ویرسیل کے علاج کے بعد پولیگوسپرمیاں اور نیکلسپرمیاں کی گواری سے نجات حاصل ہو جاتی ہے تو پھر آج حد دوہانہ پر تشریف آئیں اور مکمل حقین کے ساتھ اپنا علاج کرونا ہے اللہ حافظ